ملزم کراچی میر آشد منحاس روڈ پر نامعلوم گاڑی کی ٹرکٹر ڈیوٹی پر معمور پچیس سالہ پولس اہلکار جانبہر متوفی کی شناق آزم علی کے نام سے ہوئی لانچ جناس پتال منتقل کر دی گئی کراچی میں اپر کلاس کے بعد میڈل کلاس کی طالبات کیسی آئیس سپلائر بنی پولس نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا شہرائی فیصل سے گروہ سمیت پکری جانے والی طالبات کے بارے میں حیران کن انکشہ پات سامنے آگئے پانی چوروں کو سینہ زوری مہنگی پڑ گئی کراچی میں رکنے سندھ اسمبلی شبیر قریشی پر پانی چوروں کا حملہ رزویہ پولس نے مقدمہ درس کر لیا حملے میں ایم پی اے کے کوارڈینیٹرز زخمی ہوئے تھے چور سرنگ کے ذریعے پانی چوری کرنا چاہتے تھے اہلے علاقہ کے روکنے پر ایم پی اے اور ساتھیوں پر دھاوہ بھول دیا لاہور کے علاقے ساندھا میں دو گروپوں کے درمیان تصادم باروتونی میں کھڑا ہونے سے چار سالہ بچی گولی لگنے سے جان بہاگ نوجوان شدید زخمی ایک منظم گرہتا ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکرا ہوا ہے ہم از ای پیس جیسٹر ہامن کو اس کو پھیار کرنے لگے ہیں بھارتی پائلٹ کی رہائی پاکستان کی عالمی سطح پر پذیر آئی برطانی وزیراعظم تریسامے اور وزیراعظم امران خان کے درمیان چالیفان ایک رابطہ تریسامے کو پلوامہ واقعے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا برطانی وزیراعظم نے بھارتی پائلٹ کی رہائی کے فیصلے کو سراحا وزیراعظم اور امیر قطر کے درمیان بھی چالیفان ایک رابطہ امیر قطر کے جذبہ خیرسگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کی رہائی پر پاکستان کی تاریخ مکار بھارتی میڈیا کا ایک اور جھوٹ بے نکاب انڈیا کی درخواست پر بھارتی پائلٹ کی حوالگی کا وقت پہلے سے تیہ تھا بھارتی میڈیا نے ابھی نندن کی حوالگی میں تاخیر کا الزام لگایا پاکستانی میڈیا نے کھل کر کوریش کی بھارت معاملے کو آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پوری دنیا نے کوریش دے کر بھارت کا غرور مٹی میں ملا دیا بالا کوٹ حملہ امریکی محقق نے بھارتی جھوٹ کا تیا پانچہ کر کے رکھ دیا امریکی ٹھنگ ٹینک مائیکل شلجن کہتے ہیں بھارتی پیلوڈ کی ٹکڑے اسائلی ساکتہ سپائز دوہزار گائیدڈ بمکے ہیں بھارت کا کسی بھی مبینہ تربیتی مرکز کو تباہ کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے سیٹلائٹ تصاویر میں ایسی کسی تباہی کے آثار نہیں ملے او آئی سی نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت پر فرد جرمائد کر دی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے او آئی سی اجلاس بھارت کے لیے کئی سبق چھوڑ گیا رکن ممالک نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا او آئی سی کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے فرانس میں ایفل ٹاور کے سامنے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا مظاہرہ پاکستان اور پاک افواج کے حق میں فلک شگاف نارے شرکہ نے بھارتی حکومت کے جنگی جنون کی بھی مضمت کی منچسٹر میں بھی بھارتی جاہریت اور جنگی جنون کے خلاف احتجاج کیا گیا جیل میں شہید کے گئے شاکراللہ پر بھارتی تشدد سے انسانیت شرما گئی شاکراللہ کی موت دے ہیمانہ تشدد اور سر پر گہری چوٹ کے باعث ہوئی دل دماغ اور دوروں گردوں کے کچھ حصے غائب ہیں جسم کے نمونے فرانزک لیبورٹری اشتار شہید کو سیالکوٹ کی نواہی گاؤں جیسر والا میں سپورٹ دخواہ کر دیا گیا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال سات سو سے زائد پروازیں متاثر ہوئیں ایک لاکھ مسافر لاہور ائرپورٹ سے سفر کرنے سے محروم ہیں لاہور سے پہلی پرواز کو ایک بار رنوے سے واپس بلا لیا گیا بعد میں جہاز کو دوبارہ اڑان بھرنے کی اجازت ملی پنزاب کے مختلف شہروں میں دھن کا راج لاہور سے پندی بھٹیاں اور فیصل آباد تک موٹر وی بن گاڑیوں پر فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت دھن کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ نہیں ملاق سب کو پتہ ہی نہیں ہے سبتر فیصل لوگ اس وقت جو ایم این ایز اور ایم پی ایز الیکٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے وہ آخری چھے سے آٹھ مہینوں میں پی ٹی آئی میں شامل ہو اگر ان کی فلوسفی پہ جلے جائیں تو سارے ایم این ایم پی ایز پھر ان کا پی ٹی آئی کی فلوسفی تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کو پلٹیکل ٹویٹس کرنے ہی نہیں چاہیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ڈیٹا کیا ہے کیا نہیں ہے نائم الحق کو سیاسی ٹویٹس نہیں کرنی چاہیں گے انہیں معلوم نہیں ڈیٹا کیا ہے فواد چودری کا نائنٹیٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشئر میں اظہار خیال کہتے ہیں امران خان پارٹی میں نئے اور پرانے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑتے ایک تاثر ہے جو لوگ منتخب رکنے اسیمبلی نہیں انہیں حکومت میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے خیبر پختونخواہ میں برفواری اور پارشوں کے بائیس دس افراد جام بہاق چودہ زخمی بلوچستان کے شہروں لسبیلہ خوزدار پشین میں چھتے گرنے سے سات بچوں سمیت آٹھ افراد جام بہاق مشکلات میں گھرے افراد کو بچانے کیلئے پاک فوج میدان میں آگئی برفواری کے بائیس بند راستوں کو کھولنے کیلئے امدادی کارروائیاں جاری آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے درا خوجک لگپاس اور شیلہ باغ میں شدید برفواری کے بائیس بند ہونے والا راستہ کھول کر ٹریفک بحال کر دی شام کا شمال مغربی علاقے میں باغیوں کا فوجی چوکیوں پر حملہ پچیس احلکار حلاق متعدد زخمی شامی باغیوں نے صوبے ہماں میں دو فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا شامی اسکری حکام کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے باعث باغیوں کو حملہ کرنے میں آسانی ہوئی برطانوی اپوزیشن لیڈر جیمی کوبن پر ایک شخص نے انڈا پھینک دیا انڈا پھینکنے والا ایک تالیس سالہ سخص گرفتار انڈا پھینکنے والا شخص بریکزٹ کے حق میں مہم چلانے والوں کا امائیٹی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں ابمان علی خان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ ارفان ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیلی خبروں کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دی شہر اقائد سے جہاں کے علاقے شارع فیصل میں پولس کی کارروائیاں جاری ہیں نو ملزموں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برامت کری گئیں جبکہ پولس کے مطابق ملزموں میں سٹریٹ کرمینلز منشیات فروش اور ایک قتل کے مقدمے میں اشتہاری ملزم شامل ہے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ ڈائنٹی ٹو نیوز نویت صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں نویت صدیقی بتائیے گا ان کارروائیوں سے متعلق مزید کیا ڈیٹیلز ہیں ملزمان کے ملزمان کے مقدمہ درست کے دن تک پولس کی کارروائیوں سے مختلف کارروائیوں سے موجود ہیں ملزمان کے ملزمان کے ملزمان کے ملزمان کے مفترے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نویت سے دیکھئے آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا